ناظرین فلمی دنیا میں کچھ پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو اتنے مشہور اور کامیاب ہو جاتے ہیں کہ لوگ انہیں دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں جس کے لیے اس فلم یا سیریز کے سیکولز یا پارٹس بنائے جاتے ہیں جیسا کہ ہیری پوٹر ہو یا گیم آف تھرونز ہو اسی طرح بولی ووڈ میں بھی ایسے کئی پروجیکٹس ہیں جنہیں خوب پسند کیا گیا اور فائنلی ان کے پارٹس بنا کر ریلیس کیے گئے جن میں سیکرڈ گیمز اور مرزا پور جیسے سیریز شامل ہیں اور فلموں میں ہیرا پھیری اور بھول بھولیا بھی شامل ہیں لیکن ایک ایسی بھی فلم ہے جس کے چار پارٹس ریلیس کیے جا چکے ہیں اور اب پانچوان پارٹ بھی بننے جا رہا ہے اور یہ بولی ووڈ کی پہلی فلم ہوگی جس کا پانچوان پارٹ بھی بنے گا اور اس فلم کا نام گول مال ہے اور شاید ہی کوئی ہوگا جس نے اس فلم کو نہ دیکھا ہو گول مال فلم کے پہلے پارٹ میں ایک کریکٹر لکشمن تھا اور یہ کردار شرمن جوشی نے بہت خوبصورتی سے نبایا تھا مگر لکشمن ہمیں گول مال کے اگلے تینوں پارٹس میں نہیں دیکھنے کو ملے اور اس کی وجہ بھی سامنے نہیں آئی جبکہ اب شرمن جوشی نے اس کی وجہ بھی بتا دی ہے شرمن کا کہنا ہے کہ انہیں گول مال کے پارٹ ٹو کے لیے اپروچ کیا گیا تھا مگر منجمنٹ ایشیوز کی وجہ سے وہ اس فلم سے دور ہو گئے شرمن جوشی کی منجمنٹ ٹیم اچھے سے بات نہیں کر پا رہی تھی پیسے جتنے شرمن جوشی کی ٹیم مانگ رہی تھی اس سے پروڈیوسرز راضی نہیں تھے مگر شرمن کا کہنا ہے کہ اگر فلم کی کہانی اچھی ہو تو ہم پیسوں کی وجہ سے فلم نہ کرنے کا فیصلہ نہیں کرتے اور اس وجہ سے گول مال کے آخری تینوں پارٹس میں سے لکشمن ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے جبکہ شرمن کا کہنا ہے کہ وہ گول مال فلم کو مس کرتے ہیں اور اس کی اگلی فلم جو گول مال فائیو کے نام سے بننے جا رہی ہے اس کا حصہ بھی بننا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ شرمن نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے روہیت شیٹی سے اس بارے کونٹیکٹ بھی کیا ہے شرمن جوشی اور روہیت شیٹی نے ایک ایڈ شوٹ کی جس میں شرمن کو روہیت شیٹی سے ملنے کا موقع بھی ملا تو شرمن نے روہیت شیٹی سے ریکویسٹ کی کہ وہ انہیں اگلی فلم گول مال فائیو میں کاس کر لیں جس پر روہیت شیٹی نے کوئی صاف جواب نہیں دیا یاد رہے روہیت شیٹی گول مال فلم کے ڈریکٹر ہیں اور چاروں فلم نے ڈریکٹ کر چکے ہیں اور روہیت شیٹی ہی پانچوی فلم بھی ڈریکٹ کرنے جا رہے ہیں